بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا زیادہ مال کا معنی حرام ہے؟ جواب نہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے چودہ مقامات پر مال کو خیر کہا ہے ان الانسان لحب الخیر لشدید قُتِبَ عَلَيْكُمِ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمَ الْمُوتِ اِن تَرَكَ خَيْرَا قرآن میں مال کو اور اولاد کو فتنہ کہا ہے اس سے مراد انتحان ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ اولاد کی تربیت کرو اولاد کی تربیت ادبو اولادکم بثلاثِ قصال اپنی اولاد میں تین بیت باتیں پیدا کرو خصلتیں حب تلاوت القرآن قرآن سے محبت تلاوت کریں وحب اہل بیت اہل بیت پاک اہل بیت سے محبت وحب نبیکم پاک نبی سے محبت اور ان کی تربیت کرو تو آپ امتحان میں کامیاب ہو اور مال بھی امتحان ہے تو تربیت مال کی تربیت یہ ہے کہ چار باتوں کا خیال کرو صحیح طریقے سے کم ہو صحیح طریقے سے خرچ کرو تکبر نہ کرو غریبوں کے ساتھ انداد کرو زکاة خیرہ صدقات عرب پتی بن جاؤ بلگیٹ سے مالدار بن جاؤ عبدالرحمن امن عوف بلگیٹ سے مالدار سبیر رضی اللہ کے پاس چار سو ملازم تھے دس عشرے مبشرہ ہیں اس میں سات بڑے تاجر تھے ہمارے مذب کے امام اونیف رحمت اللہ ان کے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار نہیں تھا ریشم کا جہاز چلتے تھے بڑے بڑے جہاز چلتے تھے ان کے بادبانی کشتیاں تو مال کماؤ اللہ نے اس کو خیر کہا ہے وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب مال کماؤ طلب وقسب الحلال فریبا رزق حلال کو طلب کرنا فرض ہے بعد الفریضہ اللہ کے فرائض کا بھی خیال کرو امنے ماسک اور حضرت عمر لنہ بازار میں کسی کو دیکھا کیا کر رہے ہوئی میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں کوئی کام نہیں کرتے ہو نہیں اس کو مار رہا کام کرو بھئی حلال کماؤ محنت کرو مزدوری کرو شرم محسوس نہ کرو مزدوری میں بلکہ محنت کرو حلال کماؤ تو جائز کہ آپ مالدار ہو دعوید علیہ السلام مالدار تھے سلیم علیہ السلام مالدار تھے اور عبو بکر عمر عثمان یہ مالدار تھے رضی اللہ عنہ مجمعہ عمر نے آدھا مال دے دیا عبو بکر نے سارا مال دے دیا عثمان رضی اللہ عنہم انہیں جنگوں کا خرچہ اٹھا ہے تو جہاں پر مال کی مزمت ہے جیسے الدنیا جیفہ وطالب وحا کلاب دنیا مردار ہے اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں حرام مال مد کماؤ اور اذا شیک فلنتشک تائس عبد الدینار وطائس عبد الدرحم برباد ہو جائے جو درحم و دینار کے پیچھے بھاگتا ہے ڈالر اور پوائنٹ کے پیچھے بھاگتا ہے پیسوں کی پیچھے بھاگتا ہے حلال حرام کی تمیز کرتا نہیں تکبر کرتا ہے تو وہ برباد ہو جائے اگر حلال کماتا ہے تو بلگیٹ سے مالدار بن جاؤ چار شرائط میں نے آپ کو بتلایا انشاءاللہ آپ گناہگار نہیں اگر آپ مالدار حدیث میں ہے کہ بہت سارے نرم و نازک پستروں پر آرام کریں گے پھر بھی وہ غریبوں سے پہلے جنت میں جائیں گے ان کے آمال بھی اچھے ہوں گے ہاں نا اور وہاں بھی جنت میں ہوں گے جنتوں کے مذہوں میں ہوں گے اللہ تعبر کب اگر ان کا مال قرآن و عدیث کے خلاف چار شرائط کے خلاف بارحل مال کمانا کوئی بری بات نہیں لیکن غریب کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے اگر کوئی آدمی محنت نہیں کرتا ہے غریب لوگ محنت نہیں کرتے تو ان کو گلیاں نہیں دینے چاہیے کہ غریبوں کو آپ گلیاں دیں نہیں پیار و محبت سے ان کو آپ سمجھایا کریں کہ بھئی محنت کرو مزدوری کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ عدلات کو حلال کمانے کی تفیق نصیب فرمائے اور حرام سے محفوظ فرمائے والسلام مزدوری کرو مزدوری کرو موسیقی